عزیز زبدس قوت اور غلبے والے کو کہتے ہیں اور جب لفظ عزیز کے ساتھ الفلام لگ جائے تو العزیز سے مراد ایسی خستی ہے جس کے مقابلے میں کوئی سر نہ اٹھا سکتا ہو جو اپنے فیصلے خود کرتا ہو جس کے فیصلوں پر مضاحمت کرنا کسی کے بس میں نہ ہو جس کے آگے سب کے سب بے بس بے زور ہو انسانوں کے اندر غلبہ اقتدار حاصل کرنے کا مادہ اتنی شدت سے پایا جاتا ہے کہ جو جس پہلو سے بھی دوسری پر بردری رکھتا ہے وہ اسے اپنے سے نیچے کرنے اور اس پر اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے مثلاً عام معاشرتی زندگی میں دیکھیں تو کہیں شوہر بیوی پر غلبہ چاہتا ہے کہیں بیوی شوہر پر والدین اولاد پر اور اولاد والدین پر بہن بھائی، دوست، احباب، حکومت، ادارے سب اسی کوشش میں دکھائی دیتے ہیں کہ وہ دوسرے کو اپنے کنٹرول میں کر لیں ان کی مانی جائے، ان کی چلے اور دوسرے کے اوپر زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل کر لیں یوں معاشرہ مسلسل کھینجہ تانی کا شکار ہوتا جاتا ہے جو جسمانی طاقت رکھتا ہے وہ کمزور کو دبا لیتا ہے جو مالی طاقت رکھتا ہے وہ غریب کو دباتا ہے جو عمر میں بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹے کو نظر انداز کرتا ہے اور جو اکل میں زیادہ ہوتا ہے وہ بے وقوف پر حکومت کرتا ہے اسی سے معاشرے میں ظلم و زیادتی، فتنہ فساد، لڑائی چھگڑے اور عدم توازن کے دروازے کھلتے ہیں تاہم یہ تمام اختیارات، غلبے اور قوت اور طاقت رکھنے کے باوجود انسانوں کے اوپر ایک ایسی ذات موجود ہے جو العزیز ہے جو انسانوں کی دنیا سے لے کر کائنات کی ہر شے اور عالم پالا کی تمام قوتوں سے بھی بڑھ کر قوت، طاقت، غلبے اختیارات رکھتا ہے اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی ہے انسانوں کو اگر یہ یاد رہے کہ چاہے ان کے پاس کتنی ہی قوت، طاقت اور وسائل کیوں نہ ہو اصل میں یہ تمام چیزیں اس العزیز کی ہیں وہ جس کو چاہتا ہے ان میں سے حصہ دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے یہ سب کو چھین لیتا ہے تو وہ ان کی غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں وہ سمجھ جائیں کہ ہم تو اللہ حب العالمین کے ہاتھ میں ہیں جنہیں وہ جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے اور اقتدار دیتا ہے اور جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے تو انسان دنیا میں خدا بن کر نہ رہے بلکہ بندہ بن کر جئے اسے معلوم ہوگا کہ وہ دراصل اس کے آگے مختاج ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں عموماً اس نام کے ساتھ حکیم، علیم، وفور اور حمید جیسے الفاظ اپنے لئے استعمال کرتے ہیں تاکہ انسان یہ جان لے کہ اس کا غلب اقتدار تو کائنات کی ہر شئے پر ہے لیکن وہ حکیم بھی ہے اور غفور بھی ہے وہ تمام حکم دانائی کے ساتھ نافذ کرتا ہے انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں جو بھی طاقت، اختیارات، غلب اقتدار جس بھی شکر میں ملا ہوئی سے حق و انصاف کے ساتھ استعمال کرے کسی کے ساتھ زیادتی اور ضرم نہ کرے اس لئے کہ اس کے اوپر ایک ایسی طاقت موجود ہے جس کے پاس سب سے بڑھ کر قوت و اختیارات موجود ہیں اور وہ اس سے کسی بھی وقت یہ سب چھین سکتا ہے اس لئے انسان کو اس العزیز سے ڈرتے رہنا چاہیے اسی طرح جہاں انسان کو یہ معلوم ہو کہ کسی دوسرے نے اس کا حق چھین لیا ہے یا کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو بھی اسے اللہ تعالی کے اس نام سے پکارنا چاہیے کہ وہ اس کا حق دلواتے وہ العزیز ظالم کے اوپر اپنا غلب اقتدار استعمال کرے اور اسے ایسی کھلی چھٹی نہ دے کہ وہ شتر بے مہار کی طرح انسانوں کی زندگی تنگ کرتے اللہ ہم سب کا بنقبان